اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے پہلے تو دوستو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے تو اس کے بعد دوستو جو ہم رشتے آپ کو بتاتے ہیں برائے مہربانی یہ میں آپ کو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے اچھے خاندانی لوگوں کے جو ہے گھروں کے رشتے ہوتے ہیں لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو برائے مہربانی وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ہم سے جو ہے موبائل نمبر وغیرہ جو ہے فیملی کا لے لیتے ہیں اور بعد میں انہیں تنگ کرتے ہیں تو برائے مہربانی ایسا نہ کیا کریں کیونکہ ہمیں جو ہے بہت سی ایسی شکایت محصول ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ایسے ہی جو ہے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹر کر دیتے ہیں ہم جب ان سے رابطہ کر کے اس فیملی کا جو ہے نمبر بغیرہ انہیں دیتے ہیں تو انہیں تنگ کرتے ہیں شایتی بغیرہ کا کوئی مورو نہیں ہوتا ان کا تو برائے مہربانی ایسا نہ کیا کریں یہ جو لڑکیاں ہم آپ کو جو ہے رشتہ بتاتے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی گھر کی عزتیں ہوتی ہیں تو برائے مہربانی ایسا نہ کیا کریں تو اب چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف جو رشتہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہے ہماری بہن ان کا نام ہے یاسمین بی بی تو یاسمین بی بی جو ہے ان کی عمر ہے اس وقت اکتالیس برس فورٹی ون ایئرز خوبصورت ہیں سلیم ہیں لیکن طلاق یافتہ ہیں ان کا طلاق ہو چکا ہے دو سال پہلے ان کا طلاق ہوا ہے طلاق کیوں ہوا ہے اس کا ہمیں جو ہے مکمل طور پر نہیں معلوم اس کے علاوہ دو بیٹیاں ہیں ان کی ایک بیٹا ہے تین بچے ہیں بیٹا ان کے شہر کے پاس ہے دونوں بیٹیاں ان کے پاس ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ابھی جو ہے اپنے بھائی کے گھر پہ رہتی ہیں لاہور شٹی میں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں اچھے خاندان سے ہیں پڑھے لکھی ہیں ان کی تعلیم میٹرک ہے تو یاسمین بی بی جو ہے ان کی ہرٹ پانچ فٹ ہے خوبصورت ہیں سلیم ہیں اس کے علاوہ جو ہے مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ان سے شادی کے باوٹ بات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اس فیملی سے وہ یہ بات سننے کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پینتالی سال سے زیادہ نہ ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو اور اتنا کماتا ہو کہ جو ہے گزارہ اچھے سے کر سکے ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کے شادی کے بعد ان کے ساتھ ہی رہیں گی تو وہی مرد حضرات رابطہ کریں جو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بات آگے بڑھانا چاہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ